جے ماتا دی فرینڈز آج ہم شروع کرنے والے ہیں کستور با گاندی بالی کا ویڈیالے جو رپی ایسی کے سلیورس میں ہے تو یہ ویڈیالے کیجی بیوی کے نام سے جانتے ہیں ان کو شارٹ میں کہتے ہیں کیجی بیوی کستور با گاندی بالی کا ویڈیالے اب یہ کیوں بنائے گئے ہیں کب بنائے گئے ہیں ہم اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو ستھاپنا ویٹیس کی جولائی اگست دو جار چار میں سروس شکشہ بیان کی انترگت ایک اپریل دو جار سات سے سنچالی تھا یہ کس کی ستھاپنا تو چار میں بھی تھی لیکن سروس شکشہ بیان ایسے سے کہ انترگت یہ کام کر رہا ہے دو جار سات سے ادیش یہ کیا ہے کیوں اس کی ضرورت پڑی کس لئے بنائے گیا ہے یہ تو ونچیتور کی جو بالک آئے ہیں ان کو مکھی دارہ سے جوڑنا مطلب کئی بار گریبی کی وجہ سے یا پھر کوئی انکارنوں کی وجہ سے چاہے ساما جی کو چاہے پاریوارک ہو یا پھر کوئی لوکیشن ہوتی ہے رہن شہن کی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ درگمستان ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سکول نہیں آ جا سکتی ہیں اس لئے وہ ان کی پڑھائی چھوڑ گئی ہے اور ان کو اس میں مکھی دارہ میں جوڑنے کی وجہ سے ہی یہ کس طوربہ گاندی بالکہ ویڈیلے سٹارٹ کیا گیا ہے لیکن آئیو شمکک شکشہوں کی بالکہوں سے ادھیک انہیں چہین کر ویڈیلے میں پرویش دلائے جانے کا پرافدان ہے کہ ان کی جو ایج ہے وہ بھی جو ایکوال کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تو مطلب اگلی کلاسز میں پہنچ چکے لیکن ان کی پڑھائی کسی وجہ سے چھوٹ گئی تھی اس وجہ سے جو مکھی دارہ سے ان کو جوڑنا ہے جو بنچیت رہ گئی تھی بالکہیں ان کو تو اس لئے اس کو شروعات کی گئی یہی اس کا ادھیک تھا راجستان میں کے جی بی بی کی سنکھیا تو اگر راجستان میں بات کریں ہم کسطوروہ گاندی بالی کا ویڈیلے کی تو ایک سو چیانسی ہیں اگر 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 بیک ورڈ بلوکس پوچھے جائیں تو ورن ایٹی سکس اور چودہ جو ہیں جو یہ کجی بی بی ہیں یہ چودہ سہری چھتر میں ہیں لیکن وہ بھی سہری چھتر کیسے جہاں پہ بیس پرسنٹ سے زیادہ جنڈر گیپ ہے ایسے جگہ ہیں تو کل ملاکے دو سو ہیں مطلب کسطوروہ گاندی بالی کا ویڈیلے دو سو ہیں راجستان میں دوہزار دس اور گیارہ کے آنکڑوں کی بات کریں تو ادر بیک ورڈ بلوکس میں کھولے گئے جہاں مہیلا سکشرتہ راستی اوسط دو سو سے کم ہے تو فورٹی سکس پوائنٹ تھرٹین پرسنٹ سے کے جی وی بی کی سرنچنہ کی ہم بات کریں تو بھارت میں تین پرکار کی موڈلوں سے تیار کیا گیا ہے کہ تین پرکار کی موڈل ہیں کے جی وی بی کی تو ان کے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کس طریقے جیسے پرثم موڈل ان میں کتنے کتنے بالکاؤں کی سنکھہ ہے جیسے پرثم موڈل کی ہم بات کریں تو اس میں ایک سو چھنٹر چھنٹر آوازوں میں سو بالکائیں ہیں اور دو چھنٹر آواز میں ڈیڑھ سو بالکائیں ہیں تو یہ دو چھنٹر آواز میں ہیں اور یہ ایک سو چھنٹر چھنٹر آواز میں اتنی بالکائیں پڑھ رہی ہیں دویتے میں بات کریں تو پچاس اور تریتے میں بات کریں تو گیارہ چھنٹر آوازوں میں پچاس اور در جو گیارہ بچے ہیں ان میں سو بالکائیں ادھین رت ہیں اب اگر بات کریں تو سکول کس طریقے کہتے ہیں پرثم موڈل آواز میں ہے سکول اور دویت موڈل کا بھی آواز میں ہے ترد موڈل کا نکٹ کے اونش پراتمک ودیالے میں اور یہ ساری آواز یہ ودیالے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مطلب آواز یہ ہے رہن سہن ہے وہاں پہ مطلب بالکاؤں کے لیے اور اگر ہم بات کریں کہ راجستان میں اگر پرثم موڈل کی سکولز کی بات کریں کی کتنے ہیں تو وہ ہیں 178 سکولز دویت موڈل کے ہیں راجستان میں سکولز اور ترد موڈل کے ہیں بائی سکول اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ تو تھوڑا سا ڈیٹا تھا اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو اگر ہم کس طوربہ گاندی بالکاؤں ودیالے میں پرویس کے لیے پاترتا کی بات کریں گے کیسے بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے مطلب کون سی بالکاؤں کا ایڈمیشن ہوتا ہے افکورس اگر میں بچوں کی بھی بات کر رہی ہوں بالکاؤں کی تو اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کس طوربہ گاندی بالکاؤں کی بات کر رہی ہوں تو ایک تو بریچی کو کورس کے مادے میں سے ککشہ پانچ اتیرن بالکاؤں جو ہوتی ہیں ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے پھر دس سے چودہ پلس دس اور چودہ سے پلس آئیو ورگ کی ڈروپ آؤٹ جو بالکاؤں ہیں یا پھر ایم نامانگ کی جو بالکاؤں ہیں ان کا ایڈمیشن کیا جاتا ہے میلہ ڈہونے والے پریواروں کی جو بالکائیں ہیں وہ وشیش آفشکتہ والی جیسے اور چائلڈ ویڈ سپیشل نیڈ مطلب وشیش آفشکتہ والی سی ڈابلو ایشن جو ہیں ایچ آئیوی ایڈ سے گرسیت آبی باؤگوں کی جو بالکائیں ہیں وہ بیدوانہ سارے ریکشوشن کی سکاری تیادی کی پوتری سماج کی مکھی دارہ سے الگ سموہوں کی بالکائیں گھومنٹو پلائن جیسے جاتیاں ہوتی ہیں جو گھومکڑ جاتیاں ہوتی ہیں ان کی بالکاؤں کے لیے بھی کیونکہ وہ بھی کسی وجہ سے گھومنتو جاتی ہوتی ہے پھر وہ پلائن کرتے رہتے ہیں یا پھر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ تو ان کو آوازیہ ویدیالیوں کی ضرورت ہوتی ہیں ان کی بچوں کو پڑھنے کے لیے اس لیے ان کی سویزدہ کے لیے کھولے گئے ہیں ویدیالے پربند سمیدی کی بات کریں تو سکول مینجمنٹ کمیٹی تو KGBV موڈل ایک جو RTE Act 2009 کے انوصار 16-10 ہوگی تو اس میں کیا ہوگا سکول مینجمنٹ کمیٹی کی کاریوں کا پریویکشن کرنے کا ادھیکار BEO, DEO کے پاس ہے مطلب Block Education Elementary Education Officer اور District Elementary Education Officer کے پاس میں ہے اس کے کاریوں کا پریویکشن کرنے کا ادھیکار اور سکول مینجمنٹ کمیٹی کا سچیوپرتنیوکتی دیابی کا ہوگی جو پردھانا دیابی کا ہے اب اگر ہم بات کریں KGBV موڈل 3 میں چھاتر آواز پربندن سمیدی کا گھٹن کیا جائے گا جس میں کل سدہ سے 10 ہوں گے تو موڈل 3 میں 10 سدہ سے ہوں گے تتھا 50% مہیلہ سدہ سے ہوں گے ان کے اندر اور ابھیباوک اس کے ادھیکس اور سچیوپرتنیوکتی دیابی کا ہوگی اس میں 6 ابھیباوک سدہ سے ہوں گے ٹھیک ہے تو 10 میں سے 6 KGBV دوارہ پردھت سویدھائیں تو کیا کیا سویدھائیں دی جاتی ہیں آتم رکشہ ہے تو پولیس اقائد میں جیپور دوارہ پرشکشت سارے رکھ شکشکاؤں دوارہ پرشکشن کی مطلب آتم رکشہ کے لیے بھی ٹریننگ دی جاتی ہے اور کیا کیا سکھایا جاتا ہے سبھی والی گاؤں کو آواز پورن سویدھا جنک ویڈیالے پروائیڈ کروائے جاتا ہے دونوں سمیہ کا بوجن اور ناستہ ملتا ہے پورن سکشن سامگری دی جاتی ہیں ویڈیالے پوساک سویٹر جوتے موجے انے دینے کو پیوگوں کی جو بستویں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں پرتیواز سو سپیشل ٹرم ڈیپوزیٹری سیٹ سٹ ڈ آر نیجی بچت بینک کھاتے میں فرنیچر اکرن کھیل سامگری ٹی وی کولر سے سو سچیت بھون پروائیڈ کے جاتے ہیں ان کو اور سمرد پستکالے ایم ایم ٹیلی فون تتھا انٹرنیٹ کی سویدہ دی جاتی ہے کمپیوٹر ویڈیالے سیکھنے ویڈیالے انہیں ویڈیالے پرسکشنوں کی ویڈیالے پرسکشن کی جاتی ہے مطلب کمپیوٹر سکھا جاتے ہیں سارے سٹیشنری یا پھر جو بھی ہوتی ہے یونیفورم بکس وغیرہ فوڈ جو بھی کھانا وغیرہ ہوتا ہے سارا کچھ رہنسین کا انٹرنیٹ ٹیلی فون لائبری وغیرہ سب کچھ ان کو پروائیڈ کروائے جاتا ہے پھر سٹاف کی اگر ویوستہ کی بات کریں تو سٹاف کی کیسی ویوستہ ہوتی ہے اس کے اندر دو پرکار کی کارمیک ہوتے ہیں اس میں کام کرنے والے ایک تو پرتی نکتی پرتی نکت ادھیا پکائیں ہوتی ہیں اور دوسری ہوتی ہیں اجنسی کی مادیم سے نکت کارمیک تو دو طریقے سے نکت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو موڈل ایک میں پانچ سکشکائیں جو اجنسی کے مادیم سے ہوں گی پلیسمنٹ اجنسی کے مادیم سے کاریرات سکشکائیں نہیں ہونے پر موڈل ایک میں پانچ سکشکائیں سکشا بیباگ سے پرتی نکت کر رکھے جانے کا پراؤدھان ہے ٹھیک ہے تو پانچ سکشکائیں سکشا بیباگ سے ہوں گی موڈل ایک میں ٹھیک ہے اور پانچ سکشکائیں اجنسی کے مادیم سے ہوں گی پلیسمنٹ اجنسی کے مادیم سے نہیں ہونے پر پانچ سکسکائیں سکشاوی بھاگ سے ہوں گی موڈل تین کی اگر بات کریں تو دو سکسکائیں سکشاوی بھاگ سے پر تینیوکت ہوں گی مطلب پلیسمنٹ اجنسی کے مادم سے کاریرات ہوتی ہیں اور انہیں کے جی بیوی میں آوازی رہنا انیواری ہوتا ہے مطلب یہ بھی بالکاؤں کے ساتھ میں وہیں رہتی ہیں اور انہیں آٹھ پرسینٹ مکان کیرائے بتا اور پندرہ پرسینٹ ہائی ڈیوٹی بتا آوازی شیوہ دینے پر دے ہے کہ ان کو اتنا دیا جاتا ہے کیونکہ پندرہ پرسینٹ ہائی ڈیوٹی بتا کہ وہ وہاں پہ رہ رہی ہیں اس وجہ سے تو ان دو بالکاؤں کو جو سکشاوی بھاگ سے پر تینکت ہوتی ہیں تو انہیں آواز میں رہنا انیواری ہے پھر اگر ہم بات کریں کہ جی بیوی میں کرائی جاری گتی بھی دیا کیا کیا کرائی جاتا ہے کہ جی بیوی سکشکاؤں کے پرسینٹ سیکشک کی سوری میلے کنڈینسڈ کورس دوارہ دیاپن سیکشک برمان ویبشائک پرسینٹ سی سی آدھارت پرسینٹ گریمہ پیٹی کہ جی بیوی آن لائن سوفٹ فیر موٹیویشن کیمپوں کا آیوجن سویم سیوی سنستاؤں کا سییوگ کہ جی بیوی جیلا سمباغ اور راجسطر پر کھیلکو دور سانسکارتک کرتک پرتیو گیتاؤں کا آیوجن تو یہ سارا کچھ کنڈکٹ کروایا جاتا ہے پھر ہم بات کریں ساردے بالکہ چھاتر آواز راجسطان کی تو رمسہ مطلب راجسطان مادمک شکشہ بھیان کے انترگت سماج کے سی ایسٹی اور او بیسی الپ سنکھیک ورگ کی چھاتراؤں کو مادمک شکشہ پرابط کرنے ہی تو چھاتر آواز سو کا نیرمان جہاں کسی کانواز بالکہوں کو راجسطان سے دور رہنا پڑتا ہے کی مطلب انچہ دہن کے لیے ان کو بہار رہنا پڑتا ہے تو ان کے لیے ساردے بالکہ چھاتر آواز بنائے گیا ہے اس کا نیرمان اکتیس جلوں میں ستیت ویکندر سرکار دوارہ چینیز سیکشک درستری سے پچھڑے جو ایک سو چھانسی بلوکس میں نے بتایا تھے راجسطان میں ان میں ادر بیک ورڈ بلوکس میں نیرمان کروایا جا رہا ہے تو ہم بات کریں کہ ساردے ساردے ویدیالے جو بالکہ ویدیالے ہیں ان کی بات کریں تو ان میں ایک اندر اور راجسطان کا ویدیر سہیوگ کتنا کتنا ہے تو وہ نبی ریشو دس کر رہے گا یہ چھاتر آواز جو ہیں وہ راجسطان مادیمیک شکشہ پریشت جیبول دوارہ سنچالت ہوں گے اور پچاس پرسینٹ پرویس بی پیل سنینے کے پریوار جیسے سٹی آلپ سنکھے کی بالکہوں کو دیا جائے گا اب چھاتر آواز میں پرویس وریعتہ کرم کیا ہے تو پرثم وریعتہ کسی دی جائے گی سمبندیت بلوک کی ویب بالکہ ہیں جو کے جی بیوی سے ککشہ آٹ میں اتیرن ہوں کیونکہ اسی کے بعد میں وہ ساردے چھاتر آواز جو ہے بالکہ چھاتر آواز ہے وہ کھولا گیا ہے جو کسی دی بلوک کی پریواروں کی بالکہ کو دیا جائے گا اور تیسری وریعتہ سٹی سی ویسی اور الف سنکھے کی بالکہ کو دیا جائے گا جو نامل ہے مطلب جو بی پریواروں سے بلونگ نہیں ویسے ہی ہے اور چھاتر آواز چلانے کی جو سمیتی کا گھٹھانا جیسے جلا ستری سمیتی اور ستانے چھاتر آواز سمیتی جلا ستری سمیتی ہے جلا کلیکٹر سچی دی او ڈی پی س ہیں اور ستانے چھاتر آواز سمیتی ہے وہ نوڈل ویڈی لے کی sdmc سن چالن کرے گی سکول ڈی ویڈی سمیتی 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 سکش 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 ای انترگت ان کو دونوں کو ملا ملا اگر 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 ہم دیکھیں سکش ملا اگر 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 دیکھیں سکش درستری ہیں یہ تو ان کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایم ایچ آر ڈی مینجمنٹ آف ہیومن ریسورس ڈولپمنٹ دوارہ انیک یوجنائیں ای بی بیز چھتروں کے لیے سنچالیت کی گئی ہیں جیسے کی موڈل سکول ہیں سار دبالی کا چھاتر آواز ہے جو ابھی ہم نے دیکھا ہے وہ موسلی ای بی بیز کے لیے سٹارٹ کی ہوئی ہیں کستوروہ گاندی بالی کا ودیالے ان کی ہم نے بات بات کی ہے وہ بھی ای بی بیز کے لیے سٹارٹ کی گئی ہیں تو یہ جو ای بی بیز ہیں دیز میں کل سنکھیا ہے ان کی پہتیس سو لیکن ورطمان میں تین ہزار چار سو انیاسی ہے سیکشک درستی سے پچھلے جو بلوکس ہیں ای بی بیز ہیں نردھارن کے دو مانک آدھار بنائے گئے ہیں جو دو ازار ایک کے آنکھڑوں پر آدھاریت ہے یہ کس طریقے سے ایک جلے کو مطلب یا ایک جلے میں کتنے educational backward blocks ہیں تو پتہ کیسے چلے گا یا مطلب کس آدھار پہ ان کو گھوشت کیا گیا ہے کہ educational backward blocks ہیں تو وہ اس آدھار پہ کیا ہوا ہے کہ گرامینڈ مہیلہ سکشرتہ در راستی اوشت سکشرتہ سے چھانلیس پوائنٹ ایک ٹین پرسنٹ سے کم ہو تو وہ ای بی بیز کی سرینی میں آتے ہیں اور سکشرتہ جنڈر گیپ راستی اوشت سے اکیس پوائنٹ پوائنٹ پانچ نو پرسنٹ سے ادھیک ہو ٹھیک ہے تو جنڈر گیپ اکیس پوائنٹ پانچ نو سے ادھیک ہو اور اگر اوشت سکشرتہ کی بات کریں تو وہ چھانلیس پوائنٹ ایک ٹین سے کم ہو ٹھیک ہے تو ان آدھاروں پہ ہم کسی بھی چھتر کو ای بی بیز میں مطلب کنسیڈر کرنا یا نہیں کرنا ہے تو وہ ان پہ بیزڈ ہوتا ہے دیش کی ستائیس راجوں میں ایک کندر ساسیت پردیش جیسی دادر ناغر حویلی ہے جو میں 3489 ای بی بیز ہیں مطلب ٹوٹل ملا کے کہ ستائیس راجوں میں ہیں اور دو راجوں میں نہیں ہیں اور ساتھی ساتھ میں جو کندر ساسیت ایک کندر ساسیت پردیش جیسی کہ ہم جانتے ہیں ساتھ ہیں لیکن ایک میں ہی ای بی بی ہے دادر ناغر حویلی میں ہی تو اتنے ای بی بیز ہیں راجستان کے اکتیس جلو میں 146 ای بی بی ہیں جو سکر اور جھونجنوں میں نہیں ہیں مطلب 33 جلیون میں سے 31 ہی ہیں اور سکر جھونجنوں میں بھی نہیں ہیں تو مطلب اگر راجوں کی بات کریں تو 29 میں سے 27 راجوں میں کی ہی بات ہو رہی ہے تو یہاں سا دھیان رکھیں گے کہ جلو کی بات ہو تو سکر جھونجنوں میں نہیں ہے اور راجوں کی بات ہو تو سکیم اور گوہ میں نہیں ہے ٹھیک ہے so friends hope you like it and if you like it press the like button and subscribe the channel and put your views in comment box so thank you erteїбには matیونی بات ہو رہی ہے فرق رہ بات کریں زیدنگی زیدنگیڑا رائیں جلو کہ ٹштو کر رس بات کریں اگر آپ telepیں تابع رخ وات کریں